اب آپ کے سامنے محق کے دوران خطیبِ اہلِ سنت جناب کاری یاسین قادری صاحب ممبر پر جنبہ افروس ہوں گے ان کی آمد پر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری برائے خوشنو دیئے محمد و اہلِ بیعتِ محمد بلانتر صلوات برائے خوشنو دیئے محمد بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ درودِ پاک پڑھے موزز و محتشم ساداتِ عزام علماء کرام اور حاضرین و سامعین اللہ حب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج کے پورفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے محول میں فرقاواریت کے دور میں خارجیت اور ناصبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی وارکا میں قبول فرمائے اور جو بانیان ہے بالقصوص جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہلِ بہتِ اتحار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے اللہ ان کے گھروں کو سجا دے اللہ کاروبار میں برکت دے رزق میں برکت دے اولاد میں برکت دے محبتِ اہلِ بیعت میں برکت دے آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے سفید داڑیاں والے جوان بچے آپ جہاں سے بھی چالکے آئے اللہ سب کی جولیاں بھرکے بیجے اللہ کوئی غم نہ دے غمِ حسین کے سوا آپ نے کبھی اس بات پہ شاید ہی غور کیا ہو یا تدبر کیا ہو اس پہ غوطہ زنی کی ہو کہ اللہ نے آج کل کے حالات میں مادیت کے دور میں نفسہ نفسی کے دور میں اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی ہے نہیں سمجھ رہے اگر آپ اللہ کی اسی نعمت اللہ کے اسی فضل کرم اس کی جود و سخاہ پر ساری زندگی اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ جب نفسہ نفسی کا دور ہے بڑے بڑے ملہ آپ کے پیچھے بڑے بڑے ملوانے آپ کے پیچھے مفتی آپ کے پیچھے فتوے آپ کے پیچھے کردار کشی آپ کے پیچھے اکسریت آپ کے پیچھے منسٹری آپ کے پیچھے گولیاں آپ کے پیچھے بم دماکے آپ کے پیچھے اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دلوں میں اس گھر کی محبت اور معرفت ہے تو مان لو کہ اللہ نے آپ کو چون لیا ہے ہماری سہا ستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ جب اپنی مخلوق میں سے کسی سے محبت کرتا ہے کسی کو چون لیتا ہے تو ساب سے پہلے جبریل امین کو بلاتا ہے اینی احبو فلان اے جبریل مجھے فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے تو بھی اس کا اعلان کر پھر جبریل امین آسمان پہ اعلان کرتے ہیں پھر کائنات میں اس دنیا میں اس یونیورس میں اس بندے کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے نہیں سمجھے مولوی صاحب کہتے ہیں ہم اس طرح اہلِ بیعت سے محبت نہیں کرتے ہم اس طرح علی علی نہیں کرتے جس طرح یہ شیعہ کرتے ہیں مولوی جی تو نہیں کرتا اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے تیری بھول ہے تیری یہ مسٹک ہے تو نہیں کرتا اللہ نے تیرے نباق غلیب گنتے دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ پاکستیوں کی محبت آ جائے ہوئے 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 میری بات سنیں اللہ آپ کو سلامت رکھے میری بات سنیں یہ گھر میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بادیاں بیٹھی سن رہی ہیں جس برطن میں جس برطن میں انہوں نے اللہ کا نور ڈالنا ہونا نور اس برطن کو مانجتی ہیں صفائی کرتی ہے اچھے طریقے سے پھر اللہ کا نور اس میں انڈیلتی ہیں نہیں سمجھ رہے نور کی خاصیت یہ ہے علامہ صاحب نور کی خوبی یہ ہے نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں آپ ایسا کریں آپ برطن نہ دویں برطن نہ دویں اس میں روٹیاں ڈال دیں اس میں ایپل ڈال دیں مینگو ڈال دیں یار کوئی بھی اور خوراک ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہوگا برطن ہونا گندہ دیڑھ سو سے زائد اہل سنت کی کتب سے امبار لگا دوں ہزاروں حدیث کے یہ چودہ کے چودہ نہیں اللہ کے نور سے تو پتا چلا کاری جی حضرت جی علامہ جی مفتی جی تو کہتا ہے تو اس طرح محبت نہیں کرتا اور تیرے غلیظ تیل میں اللہ کے نور کی محبت آ کہتے سکتی ہے اب اگلی بات سن لیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے اگر میں آپ سے غلازت کی دیفنیشن پوچھ ہوں آپ سورہ توبہ پڑھیں اللہ کہتا ہے جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لے یہ عمل ہے شرک اور کرنے والا فائل ہے مشرک قرآن اور بات کر جو پلید ہو جو غلید ہو اللہ نے بات شروع کی ان نامہ سے نجس اے ایمان والو سنو مشرک نجس ہے غلید ہے گندگی کا دیر ہے مولا مشرک تو نجس ہے تو یہ چودہ ادھر بھی ان نامہ فرما انما یرید اللہ لی یز ہب آن کو مورج س آل البعید بڑی خاص بات ہے جو صدات بیٹھے ہیں وہ قدم چوم کے اس کا مطلب اصل رولات نجس دا ہوا نا نجس جس کے قریب آ جائے اسے مشرک کر دے جس سے دور ہو جائے مصطفیٰ کی آل ہو جائے بولے تو جب اصل مین ریزن ہے نجس تو یہ نجس کیا ہے یہ نجس کی بلا آئے اللہ کہتا ہے بتایا تو ہے آپ لوگت کی طرف نہ جائیں نہ لسان العرب اٹھائیں نہ کموس اٹھائیں نہ مجد اٹھائیں نہ مفردات اٹھائیں اللہ کہتا ہے بتایا تو ہے مولا پھر بتا منکرین کو پسا چلے فرمایا بتایا تو ہے جو مصطفی کی آل سے دور ہو جائے نہیں سمجھے جو مصطفی کی حضرات آؤ نجس کی دیفینیشن بتاؤں مولا تو نے کہا جو مصطفی کی آل سے دور ہو جائے حافظ صاحب مفتی صاحب حاجی صاحب کاری صاحب اللہ نے کہا مفتی ہو علامہ ہو فقی ہو کاری ہو حافظ ہو جو مصطفی کی اہل بیعت سے دور ہو جائے یا جنہیں اہل بیعت دور کر دیں کل بھی نجس ہے آج بھی نجس ہے آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت شکریہ اللہ حضرت 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 آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نجس وہ ہے جس نے وضو نہیں کیا یا جس نے غصر نہیں کیا میں آپ سے بات پوچھتا ہوں یہ تیرہ سو سالوں سے کہتے ہو شیعہ ہو سنی ہو جب بھی بات آتی ہے نام آتا ہے تو کہتے ہو یزید پلید تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید غصر نہیں کرتا تھا یا وضو نہیں کرتا تھا اپا یا وضو بھی کرتا تھا غصر بھی کرتا تھا نمازہ نے موزہ بھی پڑھتا سی آتی ہے تو پھر پلید کیوں آپ نے کہا کہ بس اہلِ بیعث جو دور ہوا پتا چلا حضرہ جی ساری زندگی مال مال کے گٹے گوڑے تندہ رہے ہیں اے نہر میں ڈبکیاں لگاتا جا آیتیں پڑھتا جا اگر اہلِ بیعث سے دور ہے اہلِ بیعث تھا آدمی بیعث ہوئے 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 تو آپ پریشان ہوتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم اس گھر کا عدب کرتے ہیں جس طرح ہم اس گھر کی تضیم اور تقیر احترام کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں فنا کیوں نہیں کرتے ہیں آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں اللہ نے ان کے گندے دلوں کو غلیظ دلوں کو نہ پاک دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ پاک اصدیوں کی محبت آ جائے مولوی صاحب چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے شیعہ ٹھیکے دار ہیں اہلِ بیعت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم مانتے ہیں اہلِ بیعت کو ہم مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ ٹھیکے دار ہیں بڑی عجیب بات ہے یار وہ بھی کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں اے قادری صاحب یہ اٹھارہ جیٹ انہوں کی ہوئے شیعہ بڑی مجلسہ کر دے کاری جی مفتی جی اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہلِ بیعت نہیں مانتے اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہو اہلِ بیعت کے دشمنوں سے تلق کو توڑنا ہوگا واسطے توڑنے ہوں گے درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جاؤ سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ اکی پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رنجا یا اہلِ بیعت کے در کے مکتے بن جاؤ یا اہلِ بیعت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ وہ بڑی یہ جیب بات ہے اہلِ بیعت سے بھی محبت کے دعوے اور اہلِ بیعت کے دشمنوں کے بھی قصیدے اور آج کل تو صدا سے معافی مانگ رہا ہوں آج کل تو کوئی سو کالڈ نام نحاد سید بھی ایسے بن گئے وہ کہتے ہیں بیٹے ہم علی کے ہیں لیکن افضل ابو بکر ہی ہے بیٹے ہم پاک سیدہ کے ہیں لیکن ان کا حق ہی نہیں منتا تھا ماذا اللہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی ماذا اللہ نقل کفر کفر نباشد ان سے خطا ہو گئی تھی یہ کیسے بیٹے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا ایک بڑی خاص بات دینے لگاؤں اپنی اہلِ بیعت کو ماننے کے لیے کوئی مسلک کی شرط نہیں لگائی کہ شیعہ ہوگا تو میرے گار کو ماننے گا یا سنی ہوگا تو میرے گار کو ماننے گا نہ علم شرط ہے نہ عبادت شرط ہے نہ زہد نہ وراء نہ تقوی نہ طہارت نہ یقضہ نہ بیداری نہ قیام نہ رکوع نہ سجود ایک شرط بیان کی پچاس حدیثیں مصطفیٰ جمع کر کے نچوڑ کے آپ کے محبتوں کی نظر کرتا ہوں ایک ہی شرط بیان کی میرے آقا نے کیا فرمایا میری اہلِ بیعت کو ماننے کی ایک ہی شرط اور پہچان ہے جی آقا فرمایا وہ ہی مانے گا آقا کون فرمایا مان ایک ہو باپ ایک ہو آپ ادلا نکتہ بڑا خاص ہے یہ جو نکتہ ہے نا یہ ایک علمی بات کرنے لگا ہوں جب یہ حدیث آگئی اہلِ بیعت کو مانتا ہی وہ ہے جس کی مان ایک ہو باپ ایک ہو جب یہ حدیث آگئی اب میری طرف آؤ ہماری اہلِ سنت کی کتابیں کھولو آلِ استعاب کھولو پانچ چھے ہزار کے قریب یا عزد الغابہ کھولو لوگوں کے سارے احوال لکھے ہوئے فلان سے ابھی اس کا نام اس کے باپ کا نام اس کی ماں کا نام اس کے دادا کا نام اس کے قبیلہ کا نام کیا پیدا ہوا اس کی ماں اور اس کے باپ کی شادی سے پہلے ان کا آپس میں پہلے رشتہ کیا تھا نہیں سمجھ رہے خواہ ساندھی گلے آم آگے کب کلمہ پڑا کیسے پڑا کیا کیا کرتا رہا ہر چیز لکھی ہوئی ہے آلِ استعاب کھول کے دیکھیں اُس دلغابہ کھولیں آلِ اسعابہ کھولیں طبقات ابن سعید کھولیں امام محمد بن حنبل کی فضائل سعابہ کھولیں طبقات ابن خلدون کو پڑھیں ابن حشام کو پڑھیں آلِ سنت کی جتنی کتابیں یا جو نصب پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں کسی کو کھول کے لئے ہیں توجہ درہ میری طب رکھیں ذرا آلِ بیعت کے دشمنوں کے شجرے تو کھولو آلِ بیعت کے دشمنوں کے درہ کھاتے تو کھولو حضرات جیسے جیسے میری مصطفیٰ کی یا پاس بورٹ بنوانے کے لئے جاتے ہیں پہلا خانہ ہوتا ہے سر نیم کا جس میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں اس سے اگلا ہوتا ہے سن ناف یارو والدیت کا یعنی پہلے آپ کا نام اس سے اگلا باب کا بولو یار میں نے کتابیں آپ کو بتا دی ہیں کسی کو روایتیں چاہیے وہ یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھ لینا ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ گھور کمرے کی فضا اور ہے میدان کی فضا اور ہے ہم تو میدان والے ہیں آپ کتابیں کھول کے دیکھیں اہلِ بیعت کا دشمن بندہ تو ایک ایک ملے گا آپ کو بندہ ایک ملے گا ولدیت کے خانے میں نام چار چار ملیں گے ہوئے ہوئے اس لیے حضرت جی اس لیے تو کہتا ہے نا میں اس طرح محبت نہیں کرتا تو نہیں نہ کرتا تو کتابیں نہ تلاش کر جا کے ماں سے سوال کر اس لیے میرے دوستوں ہم نے اہلِ بیعت کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا میرے سنی بھائیو اے اللہ دا واسطہ جے اے اہلِ بیعت نہیں جے شیعہ نے اس گھر کے بغیر گزارا نہیں اس گھر کے بغیر چارا نہیں اہلِ بیعت کے مغتے بنو دیوانے بنو پرمانے بنو مستانے بنو اگر اہلِ بیعت لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس پیچھے بچے گا کیا دیں گا اگر اہلِ بیعت نہیں نہ نماز نہ فامند نہ روضہ نہ حج نہ عمرے اگر تیری نماز میں علی نہیں اہمِ ٹکریں یا نماز کوئی نہیں اگر تیرے روضے میں علی نہیں اہمِ پوکھی کٹیا روضہ کوئی نہیں اگر تیرے ہاتھ میں علی نہیں تیرے نصیب کے چکر ہے تواف نہیں ہر عبادت ہر عبادت عبادت تب بنتی ہے جب ان میں اہلِ بیعت آتے ہیں ان میں امامِ عاظم ابو حنیفہ سے لے کے امام احمد بن حنبل تک چاروں اہلِ سنت کے جو فقہاں گدرے ہیں چاروں کے چاروں اس گھر کے گلام تھے میں ایک ایک ہی کیا بات آپ کو سنا ہوں چاروں اور جتنے بھی صوفیاء گدرے ہیں اہلِ سنت میں یہ داتا گنج بک چلی ہے جو بیری پک کے سننی چلو ہمیں تو مولوی کہتا ہے وہ پک کے سننی وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے اور شہن شاہ جمیر تو پک کے سننی ہے نا یار انہوں نے تو حدی کر دی وہ کہتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین دیہست حسین وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی ہیں کوئی شیعہ کوئی سننی کوئی دیوباند ہو کوئی علامہ ہو کوئی پروفیسر ہو کوئی ٹیچر ہو کوئی وکیل ہو کوئی جج ہو جب بھی وہ لیکچر دیتا ہے جب تک اقبال کو منشن نہ کرے اقبال کے شیعر نہ سنائے اس کی تقریریں ہی مکمل نہیں ہوتی پتہ نہیں مولوی صاحب کو یہ شیعر کیوں نظر نہیں آتا یہاں آکے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے حالانکہ اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہے پوچھتے کہ آہو مذہب اقبال یہ گناہگار بوترابی ہے میں کہ جملہ کہنے لگاؤں علامہ صاحب لیکن جملہ کہنا میں جس کا نصیب جملے کو ضائع نہ کیجئے گا مولوی جی اگر اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو کاری جی کوئی امام بنائی سے گھر سے کوئی محدد بنائی سے گھر سے کوئی مجدد بنائی سے گھر سے کوئی فقی بنائی سے گھر سے کوئی صوفی بنائی سے گھر سے کوئی ابدال بنائی سے گھر سے کوئی غوث بنائی سے گھر سے کوئی ولی بنائی سے گھر سے کوئی کتب بنائی سے گھر سے صداقت بلی سے گھر سے عدالت ملی سے گھر سے شرافت ملی سے در سے قوت ملی سے گھر سے امانت ملی سے گھر سے دیانت ملی سے گھر سے فساحت ملی سے گھر سے بلاغت ملی سے گھر سے نفاست ملی سے گھر سے طہارت ملی سے گھر سے ہدایت ملی سے گھر سے ولایت ملی سے گھر سے خلافت ملی سے گھر سے امامت ملی سے گھر سے نبوت ملی سے گھر سے رسالت ملی سے گھر سے کرامت ملی سے گھر سے عبادت ملی اس گھر سے شکنہ ملی اس گھر سے بداری ملی اس گھر سے شعور ملی اس گھر سے دستور ملی اس گھر سے قانون ملی اس گھر سے فنون ملی اس گھر سے اخلاق ملی اس گھر سے کردار ملی اس گھر سے گفتار ملی اس گھر سے علم ملی اس گھر سے حلم ملی اس گھر سے نماز ملی اس گھر سے روضہ ملی اس گھر سے حج ملی اس گھر سے عمرہ ملی اس گھر سے قیام ملی اس گھر سے سجود ملے اس گھر سے ازان ملی اس گھر سے قرآن ملی اس گھر سے نماز ملی اس گھر سے دین ملی اس گھر سے ازان ملی اس گھر سے اسلام ملی اس گھر سے اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرہ کے گھر سے اس سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے اس گھر کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دوگے سنیوں تو پیچھے بتے گا کیا اللہ دا واسطہ جے شیعہ دی زید چے اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کرے آجو میں آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی ملا سے سیٹیفکیٹ رہے جائیے میں حسینی سنی ہوں ناس بھی سنی نہیں میں بلا فصل والا سنی ہوں چاہتے نمبر والا نہیں آج کل تو آج کل تو وہ بھی آج کل تو وہ بھی سنیت کا کلیم کر رہے ہیں جو یزید کو جنت میں گسیڑ رہے ہیں جو یزید کو جنت میں تکیش آئی نلتون رہے ہیں اور ایسے حالات ہوگئے ہمارے ملک کے یہ مان سیرہ میں یزید پر لانت بیجنے میں اف آئی آر ہوگئے شاہ جی میں جنرمن بات اتار ہوں یزید پر حالانکہ امام احمد بن حنبل نے اہل سنت کے سرکتات شیخ ہیں ان کے شیخ حضور غوث پا کے بھی شیخ امام احمد بن حنبل نے کٹیگوریکلی قرآن و حدیث کے دلائل سے یزید پلید کو کافر کہا ہے یہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں رحمت اللہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں جنت میں تن رہے ہیں جو یزید کا سگا بیٹا تھا نا اس کا نام تھا معاویہ بن یزید ایک تو باپ کا نام بھی ہے نا بیٹے کا نام بھی ہے معاویہ بن یزید وہ سکا پتر یار وہ یزید کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا کہتا ہے یہ جو عمر خلافت ہے یہ جو پاک موڈسٹ یہ جو ممبر ہے یہ نہ میرے باپ کا آکتا نہ میرے دادا کا اوے سنیت بتا رہا ہوں سنیت کے ٹھیکے داروں کو وہ کہتا ہے نہ میرے دادا کا آکتا وہ بھی وقت کے امام کے خلاف لڑتا رہا میرا باپ بھی تو لہٰذا میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ وہ تھوک کے جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا کون بھلا اوہ یزیدہ سکا پتر حضرات یزید کا سگا بیٹا اس پر لعنت بیج کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا یہ تیرہ صدیوں کے بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے اس کو جنت میں گسینے والے اے یزید کے نوے پتر کتھوں جام پہنے میں ذکر حسین کروں گا ہر ہر چوک پہ مالوی رہ گیا تیرا یزید میرے جودے گی نوک پہ کوئی ٹھیکے دار نہ بنے ملک پاکستان کا اس ملک کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی اور اس کو تبیر دینے والا بھی حسینی یہ ملک حسینیوں کا ہے وہ بھی مامے بن گئے ملک پاکستان کے جن کے بڑے چاہتے ہی نہیں تھے کہ ملک بنے نہیں سمجھ رہے میری بات تو اس لیے یہ حسینیوں کا ملک ہے اور حسین کے نام پہ ملایا ہے چودہ کے صدقے ملایا ہے اس لیے کوئی ٹھیکے دار نہ بنے ایک اور نکتہ بڑا خاص ہے بس وہی آپ کے سامنے بیان کر کے آپ نے ٹائم کے اندر اندر آپ سے اجازت علامہ صاحب کو بھی بٹھانا نہیں ورنا آپ کو پتا ہے گھنٹے ڈیٹ گھنٹے میں میں سٹارٹ ہوتا ہوں نہیں نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھ ایک نکتہ بڑا سمجھانا ہے یہ نکتہ ایسا ہے جو صدق بیٹھے ہوئے میرے سر کا تاز سارا سار تڑپیں گے شرط ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ آزاد اندازے بیان گرچے بہت شوخ نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فردند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند مشکل ہے کہ بندہِ حق بینو حق اندیش خوشا کے تو دیکھو کہے کوہِ تمامان ادھر سے قرآن آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان آئے گا سورة العراف کی آیت نمبر 157 ایک سو ستاون ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ جس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگو اتباع کرو اس رسول کی اس نبی کی جو نبیِ امی ہے نبیِ امی یعنی اتباع کا جب اللہ نے آرڈر دیا حکم دیا تو جو آقا الاسلام کی ساتھ صفت بیان کی وہ بیان کی شانِ امیت نبیِ امی یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا امی کا ان پڑ ان ایجوکیٹڈ انہوں نے کہا جی ان پڑ نبی آپ کے ادھر کوئی سکول بھی ہوگا بولے حسنین قازمی صاحب بیٹھے یا دارہ چلا رہے ہیں یا اگر کوئی مدرسہ ہو آپ کے قریب جہل سنت کا دیوبند کا لدیس کا یا کوئی سکول ہو اس میں کوئی ایسا ٹیچر ہے جو ان پڑ ہو بولو کی ہو گیا جی یار جی آپ کہیں گے ان پڑوں کو تو پڑھانا ہے تو ان پڑوں کو پڑھانے کے لیے پڑا لکھا پوائنٹ کرتے کیوں سار جی ان پڑ تو نہیں نہ کرتے بولو یار تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سونیا تجھے بیجا ہی ان پڑوں کو پڑھانے کے لیے ان کو پتہ مغالطہ کیوں لگا کہ وہ ان پڑ ہیں کیونکہ دنیا میں کسی ادارے کسی انسٹیٹوٹ میں پڑے جو نہیں تھے اللہ کہتا ہے میں نے پڑھا کر بیجا چلو اس بحث پہ نہیں پڑتا اس پہ نہیں آتا ورنہ اس پر بڑے دلائل ہیں میں نے ایک اور نکتہ دینا ہے یہ جو امی ہے نا امی یہ ہے ام من سے عربی ایک قاعدہ ہے بڑا دستور عربی زبان بڑی کمپریہنسیب بڑی فصیح و بلیگ بڑی وسیل زبان ہے دنیا کی سب سے بڑی جو زبان ہے وہ عربی ہے عربی میں ایک روٹ ورلڈ ہوتا ہے مادہ جس سے الفاظ نکلتے ہیں وہ جو مادہ ہوتا ہے روٹ ورلڈ وہ جہاں جہاں بھی آپ کو ملے جس لفظ میں بھی ملے جو اس روٹ ورلڈ اس مادہ کا معنی ہوگا ہر لفظ میں وہ آپ کو ضرور دکھائی دے گا مثلا عین لام اور میم علم یہ ہے مادہ عین لام اور میم یہ عین لام اور میم آپ کو جہاں بھی ملے یہ چیلنج کر رہا ہوں علم کا معنی جاننا ہے نا وہ نالج یار نالج علم یہ جہاں بھی ملے گا اس کا معنی علم جاننا ضرور ہوگا یعنی عین لام اور میم سے بنا مولم بولنے تو مولم کسے کہتے ہیں جاہل کو وہ یار علم پڑھانے والا عین لام اور میم سے بنا متعلم علم پڑھنے والا عین لام اور میم سے بنا عالم علم جاننے والا عین لام اور میم سے بنا علام عین لام اور میم سے بنا معلوم بات آپ سمجھ گے نا علیم سمجھ گے اور بھی مسائلیں دے سکتا ہوں والدہ سے بھی دے سکتا ہوں لیکن میں بات آپ سمجھ گئے اسی طرح یہ جو امی ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ام من اب یہ جو امن ہے نا امن اس کا معنی لوگت کھولیں اس کا معنی ہوتا ہے اصل اریجن مبدہ بیگننگ جار روٹ فانڈیشن اریجن امن یار اصل اور سادہ کر دیتا ہوں جس سے کوئی چیز بنے یہ سٹینڈ میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے لوہے سے بولو اس کا خمیر اس کا امن کیا ہے لوہا حدید یعنی جس سے یہ بنے یہ گلاس میرے سامنے پلاسٹک سے بنا ہے اس کی اصل اریجن پلاسٹک ہے میری اور آپ کی مٹی ہے بولو یار یہ جو ہے نا امن نبی امی حضرات اللہ نے کہا لوگو اتباع کرو اس رسول کی اس نبی کی نبی امی کی پیارے مصطفیٰ ساری کائنات کی اصل آپ ہیں ساری کائنات کی اریجن آپ ہیں ساری کائنات کا مبدہ آپ ہیں بگنگ آپ ہیں جان آپ ہیں روٹ آپ ہیں فونڈیشن آپ ہیں بنیاد آپ ہیں سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نور کو تخلیق کیا پھر تیرے نور سے ساری کائنات کو تخلیق کیا تو اس کائنات کی اصل ہے تو اس کائنات کی اریجن ہے تو اس کائنات کا مبدہ ہے آغاز ہے دو تین اور باتیں سمجھا دیتا ہوں جس سے سٹارٹ یہ جو ساری کائنات کے اوپر پانی پانی تھا علامہ صاحب پانی تھا نا جو زمین کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا وہ تھا شہر مکہ بولو یار قرآن پڑھے قرآن میں اللہ مکہ کہتا ہے ام القرآن اس کا کیا مطلب ہے انپڑ بستی اس بستی کی بگننگ ماں آغاز اچھا ماں کو بھی عربی میں کہتے ہیں امون تو ماں پتا ہے کیوں امون ہے بچے کی ابتدا ماں سے بچے کی بگننگ ماں سے اس لئے ماں بھی امون امی یہ جو قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے سٹارٹ شروع سورہ فاتح ہے نا بولیں اسے کہتے ام القرآن اچھا جتنے بھی علوم ہیں وہ لوہ محفوظ میں لکھے ہوئے نا ہر علم کی ابتدا لوہ محفوظ میں ہے وہاں اسے قرآن میں کہتے ام القتاب بولو یار کتاب ان پڑھ نہیں اس کا مطلب سمجھ آگئی کہ امون کا معنی ہوتا ہے بگننگ آغاز بولیں تو حضور علیہ السلام ہیں اس کائنات کی آغاز بگننگ اصل جملہ اگلا بڑا سننے والا ہے جو شیعہ بائی بیٹھے ہیں دلوں پہ ہاتھ رکھو اور سنی بائیوں کو کہتا ہوں ہماری اہل سنت کی بیسیوں کتابوں میں یہ روایت یہ حدیث مجود ہے آپ کے تو شاید بچوں بچوں کو یہ حدیث یاد ہو بچے بچے کو جو میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں ہماری اہل سنت کی بیسیوں کتابوں میں یہ روایت اور حدیث مجود ہے سنو قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ فاطمہ تو ام ابیہ جاگو درہا یار میرے اکر فرمائے لوگو بے شک فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے جاگو یار کیا ہے ام ماں نہیں میں لے رہا اس میں مانا ام من خواستانی گالے ام آگے ام کا مانا سمجھایا نہیں آپ کو بیگننگ آغاز بڑا جملہ ہے یہ مبالکے کا سیگا ہے یار لوگوں کو یہ حضمی نہیں ہوتا ام من فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے یا کہ جملہ کہنا کہا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم یار سول اللہ ساری کائنات کی ام تو آپ ہے ساری کائنات کا اوریجن تو آپ ہیں مبدہ تو آپ ہیں بیگننگ تو آپ ہیں کوئی آپ کی بھی ام ہے لوگوں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں محمد کی بیگننگ کا نام زہرہ ہے محمد کی اصل کا نام زہرہ ہے محمد کے اوریجن کا نام زہرہ ہے محمد کے مبدہ کا نام زہرہ ہے جس نور سے اللہ نے محمد کو تخلیق کیا ہے اسی نور سے اللہ نے زہرہ کو تخلیق کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اتباع قرآن کی نص سے میں چودہ آیتیں پڑھ سکتا ہوں قرآن کی نص سے یہ بات عذر میں نے شمس ہو گئی مولوی جی اتباع ہوتی ہی اس کی ہے جو امی ہو یہ چودہ کے چودہ مجھے بتائیں چودہ کے چودہ بتائیں کہ کسی مدرسہ سے جا کے کسی استاذ سے جا کے انہوں نے علم حاصل کیا بولو یار اللہ نے بڑاگر بھیجا پالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اصلی میرے آنکھ پردے لوگوں سنو علی محمد کی اصل ہے علی محمد کا اوریجن ہے مبدہ ہے جاڑ ہے روٹ ہے فونڈیشن ہے محمد سے ہے پالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن و الحسین و منی و آنہ من ہما حسن و حسین محمد سے محمد حسن و حسین سے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عمن منی علی محمد سے محمد علی ہاں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد اور تجھے کس نے بتا دیا کہ یہ چودہ ہے ہوئے ہوئے میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں قرآن کی کتنی صورتیں قرآن کی کتنی صورتیں ایک سو چودہ جب ان کو علاق علاق کریں جب ان کو علاق علاق کریں ایک سو چودہ کو تو یہ قرآن کی علاق علاق صفات بن جاتی ہیں نہیں سمجھے آپ کو جو قرآن کی صفت سورہ اخلاص میں نظر آئے گی وہ سورہ ناس میں تو نہیں جو صفت رحمان میں نظر آئے گی وہ یاسین میں تو نہیں جو کوثر میں نظر آئے گی وہ علی عمران میں تو نہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک سو چودہ قرآن کی الگ الگ صفات ہیں ایٹریبیوٹس ہیں اس کے لوازمات اس کے مظاہرے ہیں جمع کر دیں تو کل قرآن ہائے ہائے اسی پہ میں نے ختم کر دینا ہے یہ جو چودہ ہیں نا مولوی جی اگر ان کو الگ الگ کریں تو یہ مصطفیٰ کی الگ الگ صفات بن جاتی ہیں کسی نے مصطفیٰ کی عظمت کا رنگ دیکھنا ہو بلندی کا رنگ تو علی ابن ابی طالب کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے مصطفیٰ کی امن کمپیشن بریدر ہوت کا رنگ دیکھنا ہو تو حسن ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے حضور کی سرری شہادت کا رنگ دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے حضور علیہ السلام کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہو تو امام سجاد کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے حضور علیہ السلام کو علم گین کرنے کا رنگ دیکھنا ہو تو باکر علوم کو پڑھ کے دیکھنا ہو کسی نے حضور علیہ السلام کی فکر کا رنگ دیکھنا ہو تو جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھنا ہو کسی نے حضور علیہ السلام کی برداش کا رنگ دیکھنا ہو موسیٰ قاظم کو پڑھ کے دیکھنا ہو کسی نے حضور کی رضا کا رنگ دیکھنا ہو علی رضا کو پڑھ کے دیکھنا ہو کسی نے حضور کی تقویٰ تحارت کا رنگ دیکھنا ہو محمد تقی علی نقی کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہو حسن اسکری کو پڑھ کے دیکھ لو کسی نے مصطفیٰ کی ہدایت کا رنگ دیکھنا ہو تو محمد مہدی کو پڑھ کے دیکھ لو حضران جی ان چودہ کو الگ الگ کرے تو محمد کے الگ الگ رنگ ہے روب ہے صفات ہے اٹریبیوٹ ہے جمع کرے تو محمدیت گامل ہوتی ہے زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پیلاو علی علی کر کے تجھ میں اور مجھ میں بس کتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا نعرہ حیدری 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 محمدین وقت سے زیادہ ہو گیا ہے